لوگ اسلام مخالف نعرے لگاتے سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں ان کا نعرہ ہے پولینڈ صرف پولستانیوں کا ہے اور مسلمان وہ حاجر ہوں یا مسافر ان کا وجود پولینڈ میں برداشت نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے بھی یورپ اور امریکہ میں قدامت پسند عیسائی اور یہودی جماعتیں لاکھوں کے مجمع کے ساتھ جلسے جلوس کرتی رہی ہیں جرمنی میں ہونے والے ایک جلسے میں مقرر بھی تقریر سنیے یہ وہ بیانیاں ہیں جسے سالوں سے مغربی میڈیا اور سیاستدان فروغ دے رہے ہیں موجودہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے سابقہ دفاعی مشیر جنرل مایکل فلن کے اسلام کے بارے میں خیالات اس بیانیاں سے کہیں زیادہ شدد پسندانہ ہیں جنہیں یہ لوگ دہشتگرد کہتے ہیں اسلامی ترینیل ایسلیم ایسا تانچہ اسلامی ترینیل اسا ترینیل اسلامی ترینیل اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور مگر بھی ممالک اپنی افواج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار بھی ہیں بھلے اسے دہشتگردی کے خلاف جنگ کہا جائے یا شدد پسندی کے خلاف حقیقت یہی ہے کہ یہ جنگ اسلام کے خلاف ہے اور یورپی شدد پسندوں کے مطابق ہر وہ شخص واجب القتل ہے جو مسلمان ہے بھلے عورت ہو یا مرد بچہ ہو یا بوڑا بات یہاں رکتی نہیں یہ جنگ صرف یوگرافیائی سفارتی یا فاجی نہیں نظریاتی بھی ہے یورپ اور امریکہ کے طاقتور صاحبان اقتدار ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی نظریاتی احساس کو اکھاڑ پھینکا جائے اور یہ بات اظر منل شمس ہے یہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسلام کی بنیاد ہے اس لیے ہر وہ جماعت یا شخص ان اسلام مخالف قوتوں کا دوست اور ہواری ہے جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرب لگاتا ہے اسرائیل اور کینیڈا میں قادیانی جماعت کی آو بھگت ملاحظہ کریں موسیقی اگر سوچا لگاتا ہے اگر سوچا لگاتا ہے اگر سوچا لگاتا ہے مرزا مظر احمد احمد جانب نظر احمد جانب نظر احمد بات آو بھگت یا زبانی حمایت تک رکتی تو بھی خیر تھی انہی باطل قوتوں کی شہ پر قادیانی جماعت کے رہنما مرزا طاہر نے ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف جو گفتگو کی وہ بادیان نظر میں ریاست اور آئین کے خلاف اعلان جنگ سے کسی طور کم نہیں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دورہ سا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پہنگ دے تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا مردہ طاہر نے اپنے جن مبینہ خدشات کا اظہار کیا پاکستان کے ایوانان اقتدار میں براجمان کچھ اصحاب نے شاید اسے سچ مان لیا اور انتخابی اصلاحات بل دو ہزار سترہ کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ مانتے ہوئے انتخابی حلف نامے سے حضف کر دیا سب زبانیں خاموش تھیں یہاں تک کہ جناب شیخ رشید صاحب کی قوت برداشت جواب دے گئی جناب سپیکر آج آج میں کہہ رہا ہوں آپ کی موجودکی میں اس ملک کے آنے والے الیکشن کا جو تقدس آپ بحال کر رہے تھے جو ساروں نے تقدس بحال کیا وہ آج خاک میں مل گیا ہے وہ آج خاک میں مل گیا ہے ایک سو چھپیس دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھے آپ نے ختمیں کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان آج ختم نبوت کو نکال دیا ہے آپ نے الیکشن کی ترمیم سے کہاں ہیں اطاولہ شاہ بخاری کے ماننے والے کہاں ہیں احراروں کے ماننے والے اور آج جناب سپیکر یہ اپنی اکثریت پہ کر لیں یہ اپنی اکثریت پہ جمہوریت کی قبر کھوڑ لیں آج جمہوریت کے تابوت میں کیل دھوکی جا رہی ہے حکومتی نمائندگان کے انکار جنگ سے اقرار جنگ کی داستان بھی سنیے یہ اگر ہم اس بحث کو رضیم علق صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں یا گہرائی میں جا کے کریں گے ان کے مطلق جو ہمارے علماء اکرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نون مسلم وہ ان کو نون مسلم پسلیم نہیں کرتے اور یہ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ بالکل وہ تمام اقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے روزہ ہے دوسری چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں اس میں ازان بھی دیتے ہیں صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر یہ اختلاف کرتے ہیں اور جن قوتوں کو یہ اندازہ تھا کہ پارلیمنٹ میں اس پر ہنگامہ ہوگا اور توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی تو کسی جیب خطرے نے ختم نبوت کا جیب کاٹنی کی کوشش کی بعد ازان کہا گیا حلف نامے کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے لیکن تحال صورتحال بازے نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے حکم دیا ہے کہ انتیس نومبر دوہزار سترہ تک حکومت صحیح صورتحال کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہو ان آتشی حالات میں پاکستانی وفت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی سلانہ تقریب میں شرکت کے لیے جنبا میں موجود ہے اور امریکی حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ تحوین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قادیانیوں کے خلاف یہ قانون کسی صورت استعمال نہ ہونے پائے ساتھ ہی امریکی حکومت کی یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ قادیانیوں کو ان کے شہری حقوق فراہم کیے جائیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں اس لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو اجازت دی جائے کہ وہ پاکستان آ کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے ایک طرف عالم اسلام پر اسلام مخالف نفرت